رکشہ یونین کا ایل پی جی مہنگی ہونے پر نیب آفیس کے باہر دھرنا ختم ہو گیا چیئمن رکشہ یونین کے ایل پی جی مافیا کے خلاف نیب میں ثبوت کے ساتھ درخواست دینے کا اعلان سامنے آیا ہے مجید غوری کہتے ہیں کہ قیمتوں میں کمی کے لیے رکشہ جلاؤ تحریک جاری رہے گی مزید بتا رہے ہیں نیب آفیس کے باہر موجود ہمارے نمائن دے راہیل سید جی راہیل آگا کیجے گا چیئے یونین نے گریلو سارفین کے ساتھ ملکن نیب آفیس کے باہر دھرنا دیا تھا جس پر ان کا مطالبہ یہ تھا کہ جو ایل پی جی مہنگے تھا وہ فروغت ہو رہی ہیں ان کی قیمتوں کو واپس کیا جائے اور جو پروفل لے رہی ہیں کمپنیوں کے خلاف کاروائی امر ملائی جائے دھرنا دیا گیا تھا نیب آفیس کے باہر اتجاز کا سلسرہ بھی جاری تھا برتن بھی لائے گئے تھے اور اس سوالے سے یہ مطالبہ کیا جارہا تھا کہ چیئرمن نیب جو ہیں وہ نوٹس لیں اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے دھرنا ختم کیا جائے گا لیکن تاہم اب دھرنا جو ہے ختم کر دیا گیا ہمارے ساتھ مجید غوری موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ نیب آفیس کے باہر جو مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ نیب اس پر ایکشن ہے کہ نیب کے کسی افسران نے ان سے رابطہ کیا ہے کوئی ایکشن لیا جا رہا ہے نیب کے جانب سے جس کے بیسے انہوں نے دھرنا ختم کیا مطالبہ یہ تھا کہ ہم نے دھرنا دیا ہے نیب جو ہے بلیک مار میں جو ہے ایل پی جی جو فروک کریں ان کے خلاف کاروائی کریں لیکن اب آپ نے دھرنا ختم کر دیا تو کیا نیب کے جانب سے کس نے رابطہ کیا آپ سے گزارش یہ ہے کہ آج ہم نے دھرنا دیا ہے نیب آفیس کے باہر آکے یقیناً انہوں سب کو پتا ہوگا کہ نیب ویسے بھی آپ کے توسر سے پتا چلی جائے گا آج ہم نے آپ سے پرومیس کیا ہے آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ جب تک نیب آفیس میں اپلیکیشن نہ دی جائے تب تک اس کے اوپر پراسس آگے نہیں جاتا میں نے آپ سے پرومیس کیا تھا کہ چوپیس گھنٹر میں ہم اپنی نیب کے اپلیکیشن اور ساتھ ثبوت فراہم کریں گے ہمارا چیرمنن نیب سے مطالبہ ہے کہ ان چوروں اور چوکیداروں کے خلاف مقدمہ درج کر کے اربوں روپیہ جو غریبوں کی جیبوں سے لوٹا گیا ہے ایل پی ڈی مارکٹنگ میں مافیا کے خلاف ایکشن کر کے ان کو گرفتار کریں آئندہ کا لائے عمل کیا آپ کا آج رات آٹھ بجے تک اگر قیمتیں اپنی اصل سطح پر نہ آئیں تو ڈیپٹی کمیشنر کے دفتر کے بعد رات آٹھ بجے رکشے جلا نظری آتش کر کے تحریک کو انشاءاللہ ہم بوست لیں گے اور اس کے بعد رات بارہ بجے ریلوے سٹیشن کے باہر رکشے نظری آتش کریں گے جب تک ان کے خلاف کاروائی نہیں ہوتی اصل قیمت اپنی جگہ پر واپس نہیں آتی تب تک ہماری رکشہ جلاو تحریک جو جاری ہو ساری ہے یہ کون ایسا مافیا جو اس کے اندر ملوث ہے کون اس میں جو ہے بڑھا رہے ہیں یہ یہ گزارشی ہے کہ ایل پی ڈی مارکٹنگ کمپنیاں ان کے جو کیا کہتے ہیں وہ ڈسٹریبیوٹر اور پلانٹوں والے یہ سب ملے ہوئے ہیں اور ایک سو تیرہ روپے سرکاری ریٹ ہے سات سو روپے لوکل سلنڈر میں گا ہوا ہے بتیس سو روپے کمرشل سلنڈر میں گا ہوا ہے کوئی پوچھنے والا ہے اس لینے سے بانی بنے گی جیلوں میں ڈالا جائے سات سو روپے گریلو سلنڈر کی قیمت میں اضافہ ہوئے بتیس سو روپے جو ایک کمرشل سلنڈر میں اضافہ کر دیا گیا ہے لوگ پریشان ہیں اتجاز کا اصلاح جاری ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ نیب میں اب وہ بقاعدہ طور پر درخواست دیں گے لیکن اس سے پہلے جو ہے جب ترخواست بھی دیں گے ثبوت بھی دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے رکشیہ جلاؤں کی جو تحریک ہے تی طور پر دھرنا خرم کر دیا گیا ہے راہل سید بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے